لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وقلع اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت الطیبین التاحرین اما بعد فقد قال سبحانہو تبارک و تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملا ناظرین اکرام مومنین و مومنات سلام علیکم چونکہ یہ مجلس یاد میں ہے مرہوم مخفور حاجی مرزا عباس شہنازیان خدا مرہوم کی مغفرت کرے ان کے درجات کو بلند کرے یہ مرہوم کی قبر ہے خدا اس قبر پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور ان کے ہمسر ان کے بچے عزاقاری دوستو احباب کو خدا ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھیں میرے دوستو میرے عزیزوں ارشاد رب العزت ہے قرآن مزید سورہ ملک میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ غور کیجئے گا انسان کا اس دنیا اور اس دنیا سے رابطہ جو ہے وہ کس بات پر منحصی ہے باپ کی خدمت میں یہ خلاصہ کر کے گفتگو خدم کر دو مثلا مرہوم کا بھی سفر آخرت یہ برزق کی منزل یہ ان کی جو قیامت اور اس دنیا کے درمیان کا حصہ ہے اسے برزق کہتے ہیں اور برزق میں دو طریقے کی زندگی ہے جو معصومی نے فرمایا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ برزق میں انسان کے لئے دو زندگیاں ہیں ایک زندگی وہ ہے جو جنت تو نہیں ہے باقل جنت نمہ ہے ایک زندگی وہ ہے جو جہنم تو نہیں ہے مگر جہنم نمہ ہے یعنی مومن کے لئے معصوم فرماتے ہیں کہ برزق کی منزل قبر کی منزل یہ کیا ہے یہ جنت نمہ ہے مثل جنت کے ہے جنت نہیں ہے جنت میں تو انسان حساب و کتاب کے بعد میزان عدل کے بعد قیامت کے بعد جائے گا لیکن یہ جو برزق کا میٹر ہے یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ کیا ہے معصوم فرماتے ہیں یہ مثل جنت ہے مومن کے لئے مومن کون ہے یا علی حب کا تقوی والا ایمان اہلی تمہاری محبت ایمان کی دلیل ہے مومن کون ہے جو ولایت علی ابن عبی طالب کا اقرار کرے جو غدیر خوم کے میدان میں پیغمبر اسلام نے حتوں پر علی ابن عبی طالب کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا وہ مومن ہے جو اس ولایت کو اقرار کرے اور اس کا کلمہ پڑھے جو جناب زہرہ کو نمائندہ خدا تسلیم کرے وہ مومن ہے جو رسول خدا پر ایمان لائے وہ مومن ہے جو اللہ کی توہید و رسالت و نبوت و قیامت پر مکمل ایمان رکھے وہ مومن ہے ہمارے ہم وصول دین کتنے ہیں پانچ ہیں توہید عدل نبوت امامت قیامت وصول دین پر ایمان اگر ہے تو ہم مومن ہیں یعنی اللہ کی توہید پر ایمان ہونا چاہیے عدلہ کے عدل اور عادل ہونے پر انصاف ور ہونے پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ عادل ہے انصاف کرتا ہے ظلم نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہ یہ اپنا یہ پر آیا ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے ایمان کامل وہ مومن ہے توجہ فرمائیں وہ مومن ہے کہ جو نبوت محمد مصطفیٰ کو مانے جو علی ابن ابی طالب کو اور ان کی اولاد یعنی بارہ ایماموں پر اپنا ایمان رکھتا ہو اور فرمائیں وہ مومن ہیں آخیر میں قیامت ہے جس پر ایمان رکھنا ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے ہم نے موت کو اور حیات کو تمہارے درمیان میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس موت اور حیات کے ذریعے تمہارا امتحان لے سکے اور جب امتحان لے تو یہ پتا چلے کہ تم میں کون مومن ہے کون غیر مومن ہے کون عمل سالے کرنے والا ہے کون عمل سالے سے دور ہے کون بہتر عمل کر رہا ہے اللہ پر ایمان رکھے کون بتر عمل کر رہا ہے دیکھیں غور کیجئے گا صرف عمل کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی یہ بھی آپ سوچیں ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو اسکول بنا رہے ہیں تعلیم کے سلسلے میں ہم بیواء اور یتیم کے مدد کر رہے ہیں اور اس کا ایمان خدا پہ نہ ہو اس کا ایمان رسول پہ نہ ہو اس کا ایمان ایمامت پہ نہ ہو اس کا ایمان قیامت پہ نہ ہو کیا اسے جنت مل جائے گی نہیں ملے گی ایمان کے بعد جنت ملے گی قرآن آواز دیرا انما یتقبل اللہ من المتقین قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم متقین کے عمال کو قبول کریں گے ہم صاحبِ تقویٰ کے عمال کو قبول کریں گے صاحبِ تقویٰ اور مومن وہ ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے اور تقویٰ کون ہے امام المتقین کون ہے امیر المومنین کی ذات ہے یاسوب الدین کون ہے امیر المومنین کی ذات ہے یعنی اگر علی کی ولایت رسول کی رسالت اہلِ بیعت کی محبت اگر دل میں ہے اور ان کو جانتا ہے پہچانتا ہے تو وہ کیا ہے متقی ہے پریزگار ہے اس لئے کہ جو علی کی معرفت رکھے گا وہ گناہ نہیں کرے گا جو علی کو سمجھے گا وہ برائیوں کی طرف نہیں جائے گا جو علی کا پیروکار ہوگا وہ معاصیتِ الٰہی سے دور رہے گا اب ہم خود سوچیں کہ ہم کیا ہیں آپ خود سوچیں کہ آپ کیا ہیں خدا آپ پر رحمتِ نادل کرے خدا آپ کے ہر آفت ہر بلا سے پروردگار آپ کو محفوظ رکھے میرے ناظرین میرے سامین خدا ان مرہومین کی مغفرت کرے مرہوم مغفور حاجی مرزا ابباس شہنادیان مرہوم سید حسین دشتی حاجی حبیب اللہ شوقی یزدی اور حسین علی بدر خدا ان کے درجات کو بلند کرے ان کے ورسہ کو سبر دے ان کے خانوادے والوں کو سبر دے تو عجب فرمائے ماہ مبارک رمضان کے روزے اور نماز کو قبول فریں انشاءاللہ غور کیجئے گا ہمارا فریضہ کیا ہے ہم پہچانے اپنے آپ کو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا رسول خدا کو راضی کرنا اہلِ بیعت کو راضی کرنا غور کیجئے گا اور وہ کیسے راضی ہوں گے عملِ صالح کے ذریعے نیک عمل کے ذریعے عبادتوں کے ذریعے اخلاق کے ذریعے آپ کا کردار آپ کا اخلاق آپ کی زبان آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق یہ تمام چیزیں دیکھا جائے گا کہ آپ اللہ رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آپ کی زبان بھی اچھی ہے آپ کی نگاہیں بھی اچھی ہیں آپ کے عزو جوارے سے کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے کسی پر مسئیبت کے بہاڑ نہیں ٹھوٹ رہے ہیں بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ ہو عمل بہتر کرو اچھے عمل کرو ایسا عمل کرو اللہ کو تھوڑا عمل پسند دے دن بھر قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر انسان جھوٹ بولتا رہے دن بھر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی انسان اگر برائیاں کرتا رہے دن بھر قرآن پڑھنے کے بعد بھی ماہ مبارک رمضان میں غلط کام کرے اور فرما رہے آپ دوسرے کا حق کھالے ظلم کرے گناہ کرے انسان اگر ان تمام برائیوں میں ملوث ہے تو کہے یہ فائدہ دے گا خدا کہتا ہے نہیں مجھے کسرت عمل کی ضرورت نہیں ہے دن بھر مسلح بھر بیٹھ کر ہم عبادت کریں اور میرے بچے بھوکے رہیں دن بھر مسلح بھر بیٹھ کر ہم عبادت کریں اور کہیں نہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہمارے گھر والے ہمارے باپ بھوکے پیاسے پڑے رہیں ہم محنت کر سکتے ہیں مزدوری کر سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں ہم جو ہے دو پیسے لا سکتے ہیں اس لئے ہمارا فرض ہے کہ پہلے وہ کریں خدا کہتا ہے پہلے خدمتیں خلق کرو پہلے ماں باپ کا احترام کرو پہلے اپنے بچوں کی پرورش کرو پہلے اپنی ہمسر کی ضرورتوں کو پورا کرو اس کے بعد واجبات جو ہیں اسے ادا کرو مستحب تو بات کی بات ہے واجب کے لئے اسی اللہ نے چودہ سو چالیس منٹ ہمارے ذمہ دیا چوبیس گھنٹے میں دیکھیں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں میرے تمام سننے والے غور سے سنو چودہ سو چالیس منٹ اللہ نے ہمارے لئے ماں باپ کے لئے اپنے لئے اپنی ہمسر کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے سوسائٹی اور سماج کے لئے ہمیں دیا ہے اور اس میں سے صرف سترہ منٹ ہم سے مانگا ہے وہ بھی الگ 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 واجب جو ہے مستحب پروردگار کو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے مستحب نماز نہ پڑے کوئی گناہ نہیں ہے مستحب عمل نہیں کریں لیکن واجب پر گناہ ہے اس لئے واجب کب کرنا ہے چار منٹ زہر کا چار منٹ اثر کا تین منٹ مغرب کا چار منٹ اثار کا دو منٹ صبح اگر آپ نے واجب ادا کر دیئے اور یہ کام آپ نے کر لئے جو میں نے گنوا ہے ماں باپ کی عزت لوگوں کو دیکھ بھال اچھے طریقے سے رہنا اخلاق آپ کا اچھا ہو زبان آپ کی اچھی ہو آپ بہتر طریقے سے معاشرے سوسائٹی سماج میں لوگوں کے لئے کھڑے ہیں مدد کے لئے کمک کے لئے تو آپ یقین کریں کہ خدا اسے قبول کرے گا خدا اسے قبول کرے گا وہ آپ کا واجب خدا قبول کرے گا اور وہی واجب آپ کو بکشوا دے گا وہی واجب آپ کو قابل میں جنت عطا کرے گا اور یہ برزق کی منزل میں آپ کو جنت نمہ محل دے گا خدا مرہوم اببا شاینادیان کی قبر کو مثل جنت بنا دے میرے دوستوں یہ تمام رحمت آباد میں جو مرہومین دفنے اور مومنین مومنات جہاں بھی دفنے ان سب کی برزق کی منزلیں مثل جنت کی ہو جائیں یہ دعا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں آپ یقین کریں ان کے خانوادے کو پروردگار سلامت رکھیں بہتر عمل کریں تھوڑا عمل کریں اچھا عمل کریں کم نماز پڑھیں مگر خلوص سے پڑھیں روضہ رکھیں تو اللہ کی خوشنودی کیلئے رکھیں ایک روپے کارے خیر کریں ایک روپے کارے خیر کریں مگر ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو قربت الہی کے لئے ہو قربتن الاللہ ہو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں رمضان میں مگر دل میں یہ خیال رہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی ایک پارہ قرآن کا پڑھیں مگر اللہ کی خوشنودی کیلئے پڑھیں پھر وہ خوشنودی الہی کے لئے اگر قرآن پڑھا گیا ہے اور اپنے مرہومین کو بکشا گیا ہے تو اس کا عجر و سواب ملے گا بس میری گفتگو ختم ہے میری دوستوں میری عزیزوں میری پوری مجلس کا یہ دس منٹ بارہ منٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں خالص عمل کریں اللہ کے لئے عمل کریں رسول کی خوشنودی کے لئے عمل کریں اہلِ بیت کی خوشنودی کے لئے عمل کریں اپنے مرہومین کو اگر ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے تو اللہ کی خوشنودی کی نیت کر کے پڑھیں دیکھیں پھر اس کاجر و سواب کتنا بھی لے گا اس پر نہ جائیں کہ بہت بڑا پروگرام ہو تب ہی سواب ملتا ہے نہیں ایوکم احسن و عملاء قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کی ضرورت ہے کسرت عمل کی ضرورت نہیں ہے بہتر عمل کی ضرورت ہے بس عزیزوں خدا مرہوم کی مغفرت کریں ان مرہومین کی مغفرت ان کے درجات کو بلد کریں یقیناً مسیبت جہاں اہلِ بیت کی عظمت اتنی ہے وہاں اہلِ بیت پر مسیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے خود جنابِ سیدہ کی مسیبت دیکھیں سبت علیہ مسائب اللہ اللہ بابا آپ کے بعد وہ مسیبتیں پڑی کہ اگر یہ مسیبت ہم پہ پڑتی تو وہ مسیبت تاریخی شب میں بدل جاتا یہ دن اور عزیزوں کربلا میں تو عجیب مسیبت تھی اس لیے کہ حسین کا بھائی عباس کربلا کے میدان میں نہر کے کنارے شانے کٹا کے سو رہا یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو ناز تھا اہلِ بیت کو حسین کو بھائی پہ ناز تھا زینب کو بھائی پہ ناز تھا سکینہ کو چچا پہ ناز تھا علی اکبر کو چچا پہ ناز تھا مگر ہاں عباس نے بادو قلم کرا کے نہرِ فراد پر اپنا آپ کو عباس نے موت کی آگوش میں دے دیا یہ وجہ یہ ہوئی کہ زینب کی چادر چھن گئی خیموں میں آگ لگ گئی سکینہ کے تماشے لگے ارے ہر ایک ظلم عباس کے بعد ہوئے جب بھی کوئی ظلم ڈھاتا تھا تو اہلِ بیت آواز دیتے تھے کبھی سکینہ آواز دیتی تھی یا امو ادرکنی کبھی زینب آواز دیتی میرے بھائی عباس آؤ میری چادر چھینی جا رہی ہے ہر ایک عباس کو پکارتا رہا پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس مجلس کے ذریعے مرہم حاجی مرزا ابباد شینادیان سید حسین دشتی حاجی حبیب اللہ شوقی عزدی حسین علی بدقش پروردگارہ ان سب کے درجات کو بلند فرما میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ان قبر پر اپنی رحمتیں نادل فرما بحق مظلوم کربلا کہ ہمارے امام کا جل سے جل ظہور فرما ان کے ورسہ کو صبر جمیل عنایت فرما آپ سب سے گزاری شیخ مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان تمام مرہومین کی روح کو اصحال کر دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ